اس پیڑ کو چھونے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور نبی ڈگری تک مر جانے والے ان پیڑوں کا رہ سے ویگیانک بھی نہیں جان پائے ہیں اور کیوں یہ پیڑ نورت کی اور بڑھتے جا رہے ہیں اور جانی اس پیڑ سے کیوں نکلتا ہے خون سلینڈر اور چھاتے جیسے آکار کے یہ پیڑ بہت ہی انوکے اور رہ سے مئی ہیں دوستو دنیا میں ایسے بہت سے عجیب وگری پیڑ ہے جو آج تک لوگوں نے دیکھے بھی نہیں ہے ویسے تو پیڑوں کی لاکھوں پر جاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ اتنے انوکے پیڑ بھی ہیں جنہیں دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایسے ہی کچھ عجیب وگری پیڑ جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے نمبر ایک کوئنس لینڈ بوٹل ٹری اسے بوٹل ٹری اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا آکار بلکل ایک بوٹل کی طرح ہے یہ پیڑ آسٹریلیا کے کوئنس لینڈ میں پایا جاتا ہے ان کی اوچائی دس سے پچیس میٹر تک ہوتی ہے یہ پیڑ دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اس پر چھوٹے سفید رنگ کے پور آتے ہیں اس پیڑ کا موٹا ٹرنک تین سے پانچ میٹر تک چوڑا ہو سکتا ہے آٹھ سال تک باقی پیڑوں کی طرح سمان رہنے والا اس کا ٹرنک بعد میں بہت تیجی سے بڑھتا ہے اس کا یہ انوکھا آکار ہی اسے عدبھت بناتا ہے فلپنز اور انڈونیشیا میں پائے جانے والا یہ عدبھت پیڑ سبی کو آگرشت کرتا ہے یہ بہت اونچے ہوتے ہیں ان کی لمبائی لگ بھگ دھائی سو فیٹ تک ہوتی ہے اس کی رنگ برنگی چھال اسے اور زیادہ خاص بناتی ہے اس کی چھال میں پیلے ہرے بھورے اور نارنگی رنگ ہوتے ہیں یہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس کی رنگ برنگی چھال کے کارن ہی اسے رینبو ٹری نام دیا گیا ہے اس پیڑ کا زیادہ تر پریوگ ڈیکوریشن سے جڑے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ پیڑ بہت تیجی سے بڑھتے ہیں نمبر تین سوکوٹرا ڈریکن بلڈ ٹری یہ پیڑ دیکھنے میں بہت ہی عجیب ہے باقی پیڑوں سے بلکل الگاکار کا ہونا اسے سب سے الگ اور عدبھت بناتا ہے یہ پیڑ ایک بڑے سے چھاتے جیسا دیکھتا ہے اس کی ٹہنیا اوپر کی اور اکھٹی ہو کر بڑھتی ہیں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان پیڑ سے لال رنگ کا رس نکلتا ہے جو آج تک کسی دوسرے پیڑ میں نہیں دیکھا گیا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو پیڑ میں سے خون نکل رہا ہو لیکن یہ لال رس ایک دوا کی طرح کام کرتا ہے اس سے چوٹ کے گھاؤ جلن انفیکشن جیسی سبسیاؤں میں آرام ملتا ہے ان میں پائے جانے والے کیمیکل کے استعمال سے بہت سی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں دیرے دیرے بڑھنے والے اس پیڑ کی پتیاں تین سے چار سال میں جھڑتی ہیں جبکہ عام طور پر باقی پیڑ کی پتیاں ہر سال پت جھڑ کے موسم میں جھڑ جاتی ہیں اور پھر نئی پتیاں آتی ہیں نمبر چار باؤ بیپ ٹری افریقہ اور آسٹریلیا میں پائے جانے والا یہ پیڑ تین ہزار سال سے بھی زیادہ سمیں تک زندہ رہ سکتا ہے اس کے آکار اور بناوٹ بھی اسے باقی پیڑوں سے بلکل الگ بناتی ہیں نیچے سے موٹے اور اوپر سے گھنے ٹہنی والے یہ پیڑ بہت اوچے ہوتے ہیں اور بارش کے موسم میں بہت تیجی سے بڑھتے ہیں اس پیڑ کی خاصیت ہے کہ اس میں سارے چار ہزار لیٹر تک پانی جمع کیا جا سکتا ہے لوگ اس میں اپنے لیے پانی کھٹا کر کے رکھتے ہیں اور جب ندیاں سوک جاتی ہیں تو اس میں جمع کیا ہوا پانی استعمال کیا جاتا ہے جس وجہ سے اسے لائف آف ٹری بھی کہا جاتا ہے اتنا ہی نہیں یہ پیڑ لوگوں کو شیلٹر بھی دیتا ہے اور اس کا استعمال کپڑا ربڑ اور رسی بنانے میں کیا جاتا ہے نمبر پانچ دوستو پولینڈ میں ایک انوکھا جنگل ہے اس جنگل میں جو پیڑ ہیں انہیں دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں یقیناً آج سے پہلے آپ نے ایسے پیڑ کہیں نہیں دیکھے ہوں گے جو اس جنگل میں موجود ہیں یہ پیڑیں نبی ڈگری تک مڑ جاتے ہیں تین سے نو فیٹ تک مڑے رہنے کے بعد یہ اوپر کی اور بڑھتے ہیں انوکی بات یہ ہے کہ یہ سارے پیڑ ایک ہی دشاں میں بڑھتے ہیں جو کی نورتھ دشاں ہے آپ کو یہاں کے سب ہی پیڑ نورتھ کی اور بڑھتے ہوئے دکھائے دیں گے ان پیڑوں سے جڑی کئی ایسی باتیں ہیں جو انہیں رہسے میں ہی بناتی ہیں اس کے عجیب و گریب آکار ہونے کی وجہ فیلحال کوئی نہیں جانتا لیکن ان پیڑوں کی یہی خاصیت کے کارن بہت سے لوگ اس جنگل میں انہی پیڑوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں نمبر چھے ٹری آف ٹیول میکسیکو میں پائے جانے والا ٹری آف ٹیول سب کا دھیان اپنی اور کھینچتا ہے اس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ پیڑ ایک سو اٹالیس فیٹ کی لمبائی تک بڑھتے ہیں اس کا وشال آکار اسے سب سے الگ اور عدبود بناتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پیڑ کا ٹرنک اٹالیس فیٹ تک موٹا ہے دیکھنے میں یہ ایسا لگتا ہے مانو یہ بہت سارے پیڑ اکھٹے ہو گئے ہوں گے حالانکہ یہ ایک ہی پیڑ ہے جو اتنا زیادہ موٹا اور گھنا ہے وشال کا آکار ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پراشین بھی مانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر لگ بھگ تین ہزار سال سے بھی زیادہ ہے نمبر ساتھ ہائیپیریانٹری کیلیفونیا کا یہ پیڑ بے ہدیہ نوکھا ہے اور دنیا کا سب سے اونچا پیڑ بھی ہے اس کی اونچائی نے سٹیچو آف لیبرٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور تو اور یہ پیڑ کلاک ٹاور سے بھی انیس دشملہ چھے میٹر لمبا ہے تین سو اسی فیٹ اونچے اس پیڑ کو دور سے ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ چھے سو سال پرانا یہ پیڑ اور بھی زیادہ لمبا ہو سکتا تھا لیکن اس پیڑ کو یہاں کے کئی وڈ پیکرز نے اپنی چونچ مار کر کئی جگہ سے کھوکلا کر دیا ہے جس سے اس کی گروتھ رک گئی ہے نمبر آٹھ سینڈ باکس ٹری ایمازون فوریسٹ میں پایا جانے والا یہ پیڑ پوری طرح سے بے حدی خطرناک ہے اس پر زہریلے کاٹے لگے ہیں اور اس کا پھل بھی بہت زیادہ زہریلہ ہوتا ہے سینڈ باکس ٹری میں کچھ اس طرح کے نکیلے کاٹے لگے ہوتے ہیں جیسا کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے یوں تو کاٹوں کی وجہ سے کوئی اسے نہیں چھو سکتا لیکن اگر کسی نے اسے گلتی سے بھی چھو لیا تو ان کاٹوں میں لگا زہر اس انسان کی جان بھی لے سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس سے نکلنے والا پانی بھی انسان کی آنکھوں کے لیے بہت خطرناک ہے یہاں تک کہ اس پانی سے انسان کی آنکھوں کی روشنی ہبیشہ کے لیے جا سکتی ہے اس پیڑ پر ایک قدو جیسا دکھنے والا پھل اکتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں ڈائنمائٹ ہوتا ہے اس لیے جب یہ پکنے کے بعد خود پیڑ سے گرتے ہیں تو بہت تیز آواز آتی ہے مانو کوئی بم پھٹا ہو یہ پھل بھی بہت زیادہ زہریلہ اور جان لیوہ ہوتا ہے کہا جا سکتا ہے سینڈ باکس نام کا یہ پیڑ نہ صرف انو کا ہے بلکہ بہت خطرناک بھی ہے نمبر نو اس پیڑ کو نواث او فیگس موری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پیڑ پوروی آسٹریلیا کے نمی والے چھیتروں میں پائے جاتے ہیں یہ کافی پراشین پیڑ مانے جاتے ہیں عام طور پر یہ پیڑ اسی فیٹ تک بڑھ سکتے ہیں اس کی پتیاں چھ سینٹی میٹر لبی ہوتی ہیں دوستو ان پیڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت وشال آکار کے ہوتے ہیں اور دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے مانے جاتے ہیں ان کا پراشین ہونا اور ان کی انوکھی بناوٹ اسے رہسے میں بناتی ہے نمبر دس بٹرس روٹ ٹری ان پیڑوں کو پلینٹ روٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پیڑ کی جڑے باہر کی اور نکلی ہوتی ہیں اور یہ جڑے بہت ہی زیادہ موٹی اور چاڑی ہوتی ہیں ان پیڑوں کو آپ نے پہلے موویز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا اس پیڑ کی خاصیت یہ وشال جڑے ہی ہیں جو زمین پر دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں یہ جڑے آدھی زمین کے اندر ہوتی ہیں اور آدھی زمین کے باہر نکلی ہوتی ہیں سابنے سے دیکھنے میں یہ بہت ہی خطرناک لگتی ہیں حالانکہ یہ پیڑ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے لیکن اگر آپ اس پیڑ کو رات میں دیکھیں گے تو بھلے ہی یہ پیڑ آپ کو ڈراؤنا لگ سکتا ہے تو دوستوں فیلال آج کے لیے بس اتنا ہی یہ تھے کچھ عجیب و غریب پیڑ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کونسا پیڑ آپ کو سب سے خاص لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پیڑ ہماری زندگی میں کتنا مہت ورکتے ہیں یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد